بسم اللہ الرحمن الرحیم اور احمیؑ بھی عمر دی وقتی کا فقد دے صدق اللہ حبہؑ امین عزیز بہکار آج اللہ کا کرم محفظل ہے اس نے ہمیں ایک نہیں دو دویے لیے ادا کرنا ایک اید جمعتاں مبارک ہے اور دوسری وہ اید ہے جب تک نہیں آئی تھی تب تک کوئی اور اید بنی بھی نہیں اسلام نہیں تھا تو پھر عید کہاں سے تھی اس کا مطلب کہ وہ عیدیں بھی انتظار میں تھی کہ کب یہ عید آئے تو پھر ہم بھی آئے تو آج ہماری خوشفقتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں عیدوں کو جمع کر کے ہمیں عطا فرما دی گئے امت المبارک دوسرا سلسلہ کار ہے جس کے اندر ہماری شدرت سب کی لازمی اور ضروری ہے کسی کی سنانے کی کسی کی سننے کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ اس بات کی طرف مفضل کروائی ہے کہ شکریہ ادا کرنا سیکھو اپنا بھی شکریہ ادا کرنے کا کہیں حکم دیا ہے کہیں ماحول ادا کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھوٹی رشاہ کرما دیا من لم یشکر انناس اللہ یشکر اللہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ پھر خدا کبھی ادا نہیں کر سکتا میں اس سلسلہ میں بطور ناظرین ادا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شہر کی تمام ایسی تنظیموں کا اور شخصیات کا اور شہر کے اندر ایسے تمام احباب کا انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی کسی بھی رنگ میں کی کسی بھی انداز میں کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے اگر وہ آپ سے خوش ہوں گے تو ہم شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ ہمارے دکاہ بند کریں گے یہاں پر میں شہر کی تمام سمادھی رفائی مذہبی تنظیمیں ہم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں مارکزی انجمہ تاجران تاجر اتحار اور دیگر پاک بازار کی تنظیمیں شہر کی کلاف مرچنٹ کی چنوں چنوں نے بھی کسی کسی رقمیں خوشی کا اظہار کیا ہوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ علاہم سب کو اور جتنے بھی احباب آپ دور درہ سے چل کے آئے دہاتوں سے آئے علاقوں سے آئے آپ کے لئے اللہ علاہ کے حضور انتجا کرتے ہیں رب کائنات آپ کا بھی یہاں پر جوگ در جوگ تشریف لانا اپنی پار پار گم نے بھول کرنا اور اس کے ساتھ میں خصوصاً شمعیات آگرنا چاہوں گا آج کے اس پروگرام کے حوالے سے تاریخ لفائق پاکستان جنہوں نے بھرپور سیکیورٹی اور پھول پروپ انتظام کیے اسی لیے ان کی محنت کی وجہ سے مختصر وقت میں بہت تیزی کے ساتھ جلوس جو ہے وہ اپنی مندل تک پہنچا اور اگر یہ نہیں ہوتا پہنچتا تو رہا ہے اور پہنچتا بھی رہے گا لیکن وہ بڑی تعبیر کا شار ہوتا تھا اور ہمیں تو یوں لے کے جایا جاتا تھا جیسے کہتی ہوں وہ پکٹ کے لئے جاہر جاتا ہے تو آرکنگ کی وجہ سے ایک پہترین ماحول جو ہے وہ پورے جلوس کو نصیب ہوا ان صدقہ بھی میں اور ان کے روحے روان چودری محمد علی صاحب ان کا اور ان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ذمہ دائی اجلاس کے در اٹھائی تھی مولانہ غلام اصوا نظامی صاحب ان صدقہ اور پورے تحریک لبینک کے وہ سیکیورٹی گرابین جو پوری تمام تر کوشش کے ساتھ محنت کے ساتھ بابردی ہو کر ہمارے ساتھ شریک جلوس سے ملاد رہے میں ان صدقہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صدقی حاضری قرور پرماؤں اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جعوت اسلامی کا جو ہر سال کی طرح میزوانی اس طرح بھی کر رہے ہیں اور پورے پیار اور محبت کے ماحول میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دن دونی رات چوبنی ترقی نصیب فرماؤں اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنابِ الان شیخ محمد انور صاحب ان کے لگتے جنابِ شیخ قارق سجاد اور دیگر ان کے تمام ساتھیوں کا جنہوں نے حسد سابق ملاد شریف کے جلوس کے تبرعوں کا احتمام انتظام کرنے کا جو بیڑا اٹھائے تھا آئی تک اس ذمہ داری کو نبایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاضری قرور پرمائے اور ان کی خدمات ٹائم کو بہتری عجر اور سمج نصیب اور اس کے ساتھ میں بیان تو ظاہر ہے کہ اتنا ٹائم شکریہ میں ہی میرا پورا ہو گیا لیکن ایک اور بھی شکریہ ادا کرنا ہے مجھے ہمارے نہائیتی محترم واجب الہترام جنابِ حاتھی محمد نورانی صاحب جو گزشتہ کموں پیش پیس ساتھوں سے ذمہ داریاں بہار رہے ہیں نقابت کی مجھے جماعتی آلی سنت کے پلیٹ فارم سے تو پوری محنت کے ساتھ پوری تندری کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ شریف ہوتے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا صدر محترم کے ساتھ مشاورت کے بعد کہ ان کی یہ خدمات اس بات کی متقاضی ہیں کہ جماعتی آلی سنت مجھے آلی سنت کی طرف سے ان کو ہم فقائلہ طور پر جو نقیب ماخر ہونے کا یہ فریضہ سنجام دیتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لئے اور ان کی اس نیکیوں کی ان کی ان کامشوں کی اپنی طرف سے اجابت اور اپنی طرف سے اس کو مقبوریت پیش کرتے ہوئے ان کی تستار پندی کریں تو میں صدر محترم سے درخواست کرتا ہوں آپ تشریف لائیں مرحادی محمد نورانی صاحب آپ تشریف لائیں آپ کی تستار پندی جائے گی کہ اس شکریہ ادا کرنے کی اکڑی ہے جو محنت کرتے ہیں ان کی محنت کو فراج تعزید پیش کیا جاتا ہے تو کلمہ طیبہ کے ساتھ اس اقبال پر اللہ 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 تو اب میں اپنے وفنو کو سمیٹھ نے ہوئے خوڑی سی حاضری صرف دو تین منٹ کی لگوانا چاہوں گا آپ کا اگر ذوق ہوا تو کہیے سبحان اللہ